آز آپ جے ہند آپ کا استقبال ہمارے چینل شمع و دو اندی میں آج کا سبق نمبر نو ہاتھی چلیے شروع کرتے ہیں نمبر ایک یہ ٹن ٹن گھنٹی کی آواز کہاں سے آئی دیکھنا وہ جھومتا ہوا ہاتھی آرہا ہے ذرا پاؤں کی آٹھ نہیں معلوم ہوتی نگرد و گبار اڑتا ہے گھنٹی کی آواز سن کر لوگ ادھر ادھر کترا جاتے ہیں اور اس کے لئے راستہ چھوڑ دیتے ہیں کتنا بڑا ڈیل ڈول خدا نے اس کو دیا ہے یعنی اس کی جو سائز ہے اس کو کہہ رہا ہے یہ سہرائی جانوروں میں سب سے بڑا اور قوی ہے نمبر تین اس کے پاؤں گویا عمارت کے ستون ہیں آنکھیں چھوٹی چھوٹی مگر شوق اور تیز ہیں کان کیسے چوڑے چکلے ہیں جن کو پنکھے کی طرح چلاتا جاتا ہے ہاتھی کی گردن بڑی چھوٹی ہے مگر نہایت موٹی ہے اور ایسی موٹی نہ ہوتی تو اس کے اس کا سر کا بھاری بوجھ کیوں کر اٹھاتی اوپر کے جبڑے میں سے کیا اچھے دو لمبے سفید دات نکلے ہوئے ہیں یہ بڑے ہی سخت اور وزنی ہوتے ہیں دات سب ہاتھیوں کے نہیں ہوتے مگر سونڈ سب کی ہوتی ہے ہاتھی کے تمام جسم میں سونڈ ہی عجیب و غریب چیز ہے سر سے پاؤں تک لٹکی ہوئی ہے کسی گاؤ دم کسی گاؤ دم ہوتی چلی آئی ہے یہی اس کی ناک ہے اور یہی اس کا ہاتھ اس کو ہر طرف گھما سکتا ہے ہاتھی اپنی سون سے درختوں کو کھارتا ہے اور شاکوں کو توڑتا ہے درخت کی شاک کو سونڈ میں لے کر پنکے کی طرح جھلا کرتا ہے کوئی چھوٹا سا دانہ زمین پر پڑا ہو تو اس کو بھی سونڈ کی نوک سے اٹھا سکتا ہے اس کو غسل کا بڑا شوق ہے اپنی سونڈ میں پانی بھر کر بدن پر چھڑک لیتا اور پینے کے وقت موں میں ڈال لیتا ہے کوتہ گردن ہونے کی وجہ سے اپنے موں کو پانی تک نہیں پوچا سکتا ایشیا اور افریقہ کے ملکوں میں جانور پائے جاتا ہے جب اس کو بنوں اور جنگلوں میں پکڑ کر آدمی سیدھا لیتے ہیں تو بڑا ہوشیار حلیم اور فرما بردار بن جاتا ہے چلیے اس کے الفاظ مانی دیکھ لیتے ہیں نمبر نو ہاتھی قوی طاقتور غبار ڈول دھول حلیم برداشت کرنے والا فرما بردار حکم ماننے والا ستون خمبہ غریب اجنبی سہرائی جنگل میں رہنے والا عمارت بلڈنگ شوخ چمکیلا غستا کوتا چھوٹا مختصر امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اگر ابھی بھی کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں اور آسانی سے اردو سیکھنے کے لیے ہمارے قائدے کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں شکریہ